اِلَا مَتْزَارُ فِيكَ يَا مَوْلَاتِ اچھی لگتی ہے کیونکہ ان مجلسوں میں نفس کو ٹوکا نہیں جاتا کل میں نے بتایا نا آپ کو کہ اگر جس مجلس میں نفس کو ٹوکا جائے تو ظاہر انسان کو پسند نہیں ہوتا کوئی اس کو ٹوکے معصوم فرماتے ہیں کہ اللہ رحمت کرے اس بندے پر جو اپنی زندگی میں دوسروں کے عیبوں کو تلاش نہیں کرتا بلکہ پوری کوشش یہ کرتا ہے کہ اپنے عیبوں کو تلاش کریں لیکن ہمارے ہم برعکس ہم لوگوں کے عیوب کو تلاش کرتے رہتے ہیں لیکن اپنے عیبوں کو تلاش نہیں کرتے آغاہ نخدقی نے تقریر کی سرکاری ملازم تھا اس نے تقریر سنی اور جب گھر گیا تو بیٹے کو کہا کہ آج کے بعد میں حرام کی نوکری چھوڑ دوں گا یہ سرکاری گاڑی یہ پیٹرول ویٹرول شاہ بڑا ظالم ہے میں شاہ کا ساتھ دینا نہیں چاہتا بیٹا پریشان ہوا ہے کہ اتنی نعمتوں میں رہ رہے ہیں اور باپ ایک مولوی کے کہنے پہ سب کو چھوڑنے کے لئے تیار ہو گیا اتنا بڑا گھر اتنا بڑا بنگلہ یہ گاڑیاں سب کو چھوڑ دوں گا یہ حرام کی کمائی ہے میں جاؤں گا حلال کماؤں گا بیٹا غصے میں آیا اس نے پسٹل اٹھائی اور مسجد میں آ گیا جہاں پہ آگاہ نخدقی نماز پڑھاتے تھے نماز سے باہر نکلے یہ چھپ چھپ کے ان کے پیچھے گیا کہ کسی بند گلی میں جا کے قبلہ کو گولی مار دوں کہ نہ یہ رہیں گے نہ ہمارے باپ کو کوئی نصیحت کرنے والا رہے گا تو ان کا پیچھا کیا اور کرتے کرتے جب وہ اپنے گھر کی گلی میں پہنچے یہ باہر نکل کر گولی مارنے ہی والے تھے تو آگاہ نخدقی نے وہیں سے آواز دی میرے لال تو علی کا چہنے والا ہے علی والے پیچھے سے نہیں مارتے ہیں میرے آگے آ جا مارنا ہے تو آگے آ کر مار یہ پریشان ہوا کہ جیسے میں نے دیکھا یہ جملہ ظاہر کیا تو مجھے دیکھ نہیں رہے تھے میں تو پیچھے چھپا ہوا تھا اور ایسے ان کی آواز کی میرے اوپر دہشت تاری ہوئی کہ میرا بدن کامپنے لگا کہ میں نے آگاہ خامنی کا جملہ آپ کو بتایا تھا کہ جب چھوٹے سے بچے نے کہا کہ قبلہ دنیا آپ سے کیوں ڈرتی ہے تو آگاہ خامنی نے کیا جواب دیا یہ نہیں کہا کہ ہمارے میزائلوں کی وجہ سے ڈرتی ہے یہ نہیں کہا کہ ہم نے بڑا انقلاب لایا ہے اس لیے ڈرتی ہے یہ نہیں کہا کہ بیٹا میں نماز تحجد پڑھتا ہوں دنیا اس لیے ڈرتی ہے سمپل سا جواب دیا کہا میرے لال کیونکہ ہم خدا سے ڈرتے ہیں دنیا ہم سے ڈرتی ہے جب آپ کے وجود میں خوف خدا ہوتا ہے خدا آپ کا خوف لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے کیوں بڑے بڑے عرفہ کے وجود میں اللہ نے حیبت ڈالی تھی کہ لوگ بات کرنے سے گھبراتے تھے حالانکہ کچھ بھی نہیں تھا لیکن لوگوں کے وجود میں ان کا رعب و وحشت تھا خمینی صاحب کو جب لوگ دیکھنے جاتے تھے تو آنکھوں سے آسوں بہتے رہتے تھے آغای بہجت کو دیکھنے جاتے تھے ایک عجیب سی ان کے وجود میں کشش اور حیبت ہوتی تھی یہ آغای نخدقی نے دو جملے کہے یہ جبان کہتا ہے میرے وجود میں عجیب سی عیبت تاری ہو گئی اور میرے ہاتھ سے وہ پسٹل زمین پر گر گئی آغای نخدقی نے مجھے مڑ کے دیکھا اور بڑے نوازش اور پیار کے انداز میں اپنا ہاتھ میرے چہرے پر پھیرا کہا علی کا چاہنے والا ہے حسین کا چاہنے والا ہے تو مومن خدا کا بیٹا ہے یہ بتا کتنی محبت کرتا ہے اپنے مولا علی سے میں نے کہا کہ بہت محبت کرتا ہوں کہ کبھی تمنہ ہوئی کہ علی کی جارت ہو تو میں نے کہا کس کی تمنہ نہیں ہوگی کہ مولا کی جارت کرے کہ اپنا ہاتھ مجھے دے کہ ہاتھ میں نے آگے بڑھایا کہ اپنی آنکھوں کو بند کر کہ میں نے آنکھوں کو بند کیا دو لحظے نہیں گزرے لمحے نہیں گزرے کہ پھر اپنی آنکھوں کو کھول یہاں میں نے اپنی آنکھوں کو کھولا اور میں نے کیا دیکھا میں علی مولا کی زریع کے سامنے کھڑا ہوا جب انسان خود کو اتنا طاہر بنا لے اتنا پاک بنا لے وہ صاحب کرامت بن جاتا ہے جب اس کا دل محبت خدا سے سرشار ہو جاتا ہے وہ اس طرح کرامتوں کا مظاہرہ کرتا ہے کہ جیسے آنکھیں کھولی مولا علی کے حرم کے سامنے تھا آغای نخدقی نے مختصر زیارت پڑھی کہ بیٹا حسین سے محبت کرتا ہے میں نے کہا کیوں نہیں کرتا کہ آنکھوں کو بند کر آنکھوں کو بند کیا پھر جب آنکھوں کو کھولا تو میں نے کیا دیکھا میں حرم امام حسین کے سامنے کھڑا ہوا ہوں پھر کہا کہ نبی سے محبت کرتا ہے میں نے کہا کیوں نہیں کرتا پھر کہا آنکھوں کو بند کر میں نے آنکھوں کو بند کیا پھر جب آنکھیں کھلی تو کیا دیکھا مدینہ الرسول کے سامنے ہوں جنت البقی کی جارت کی پھر آنکھوں کو بند کیا جب کھولا تو کیا دیکھا جس گلی میں کھڑا تھا وہیں پر کھڑا تھا قبلہ نے کہا یہ بتا مال چاہیے یا یہ سب کچھ چاہیے دنیا کی لذتیں محدود ہیں اگر یہ مقامات چاہتا ہے میرے لال تو وہ سب کچھ چھوڑنا پڑے گا اور بعد میں یہ آغاہ نخدقی کا بہترین شاگردوں میں سے ایک شاگرد بنا جس نے ولایت عملی پہ عمل کیا اور اس کی دنیا بھی بنی اس کی آخرت بھی بنی تو اے انسان یہ شکم بڑی اہمیت کی حامل ہے اگر ایک لقمہ حرام کا چلا جائے میں نے بتایا آج مارکیٹوں میں چھوٹے سے چھوٹے چوکلٹ اور چگم پہ بھی کیا ڈالا جاتا ہے اینیمل فیٹ ڈالا جاتا ہے جس کا میں نے آپ کو حوالہ بھی دیا تھا کہ گوگل میں جس لکھ لیں حلال ایک اورز اور جو بھی پروڈکٹ لیں اس کو نیچے سے چیک کیا کریں کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے